اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو بیک میں چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے رنگ لے کے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں بنی ہوئی ہے اور ہنڈر پرسنٹ اوریجنل فیروزہ سٹون میں بنی ہوئی ہے جو کہ ہمارے پاس آویلیبل ہے آپ اسے زیلی پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو مجھے آپ کو فیروزہ سٹون کے کچھ فائدے بتاتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں فیروزہ سٹون سے تو فیروزہ پتھر کو اپنے پاس رکھنے یا پھر انگلی میں پہننے والا کب کے نزدیک گربت اور مفلس ہی نہیں آتی وہ خوشحال رہتا ہے بری نظر سے بچانے میں مددگار ہے اگر اس پتھر کو آہار بنا کر گلے میں پہن لیا جائے تو یہ ہمارے دل کو طاقت پہنچاتا ہے اور مکلی بیماریوں سے بچاتا ہے تحقیق سے ثابت ہوئے ہے کہ اس پتھر کو اپنے پاس رکھنے سے انسان خوف و خطرے سے دور رہتا ہے اور اپنے دشمنوں پر بھی گلبہ پا جاتا ہے کسی مسئیبت یا حاصل سے پہلے ہی چھٹک جاتا ہے یہ اور اپنے پہنے والے کی مسئیبت کو خود پر لے کر اپنے حامل کو محفوظ رکھتا ہے اگر اس پتھر کو کسی بھی طریقے سے اپنے پاس رکھا جائے تو انسان ہمیشہ جیس سے ہی امکنارہ ہوتا ہے فیروز پتھر کو پہنے سے زہریلی چیزوں کے کاٹنے سے انسان محفوظ رہتا ہے اس پتھر کو یاداش بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ پتھر طالب الموک کے لیے اپنے اسباق کو یاد رکھنے کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوتا ہے یہ پتھر ہر قسم کے حاصلات اور پانی کی امواز سے بچانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے تو دوستو فیروزہ سٹون کے آپ کے زندگی میں بہت سارے فائدے ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اپنی لائف میں آپ کو خود چینجنگ فیل ہوگی اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی رنگز لے کے آتے رہیں گے مقلیف جولریز لے کے آتے رہیں گے اور مقلیف سٹونز لے کے آتے رہیں گے سکیپشن میں اپنا نمبر دیا ہوا وہاں ساپ ہمارا نمبر لے کے ہمارا ساورسائب پہ کنٹیکٹ کر کے اپنا آرڈر پلیس کروا سکتے ہیں اور اگر کسی نے پرائیس پوچھ نہیں ہو تو ابھی ہمارا ساورسائب پہ رابطہ کریں ہم آپ کو کمنٹ میں نہیں بتائیں گے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کی دیئے گا زیادہ زیادہ شیئر کی دیئے گا اور اگر نہیں پسند آئے تو پھر بھی ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہمارا ساتھ کنٹ رہیں اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی سے نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ